آخان صاحب اللہ کا حسان ہے یہ بکنگ تمہارے ہم نے بکنگ کرایا ہے ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے میرا بیغم ہے ہم نے جانا ہے نسرت بھٹو کالونی نسرت بھٹو کالونی جائے گا تو نہیں جائے گا چلو گاڑی ہے کس لیے دیکھو گاڑی تو اس لیے لگا وہ ہے جانے کے لیے پیسہ کتنا لگے گا بھائی جان دیکھو ابھی ہم جا رہا تھا شہرہ پیسل ہاں کام پر جا رہا تھا شہرہ پیسل یہ یقین کرو کہ ہمارا دو انٹری ہم نے ختم کر کے آیا دو جنگہ بن گیا نا شہرہ روڈ ہو گیا پیسل کے گھر جانا تھا ہم نے ہمارا دو بوکنگ تھا ہم نے ختم کیا ایک ہی بوکنگ ہوتا ہے شہرہ پیسل ایک ہی ہے خان صاحب روڈ کا نام ہے شہرہ پیسل تم نے کدھا جانا تم اپنا بات کرو ہم نے جانا ہے کیا بہرا ہے نسرت بھٹو کالونی آہ نسرت بھٹو کالونی جائے گا ہاں تو دیکھو میرا بھائی نسرت کا لے گا ہم دو ہزار روپیہ بھٹو کالے گا تین ہزار روپیہ کالونی کا پندرہ سو روپیہ لے گا کیا ہو گیا نسوار نیچے سے لگا دی یا غلط بات نہیں کرو گاڑی پہ جانا یا نہیں جانا ہے آپ تو نسرت کا الگ بھٹو کا الگ کالونی آہ بہی وہ ایک ہی جگہ ہے وہ بھائی جان تمہارے لیے ایک جنگہ ہے پہلے نسرت جائے گا نسرت پہ آئے گا پھر بھٹو کے پاس جائے گا پھر کالونی میں جائے گا ابھی نہیں خان صاحب تم کیا پشاور سے نیا آیا ہے نیا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے گاڑی تم بہت پہلی سے چلا رہے ہیں وہ کالونی کا نام ہے نسرت بھٹو کالونی دیکھو ہم نسرت کے پاس تم کو اٹھا لے گا آگے بھٹو کے پاس نہیں لے کر جائے گا ابھی کیا ہو گیا بھٹو نسرت میرے کو بھول جا رہا ہے تو تم کالونی میں جائے گا نا کالونی میں تو تین جنگہ ہو گیا تین یہ تین جنگہ ہو گیا بھائی یہ تین بڑا لگے گا خان صاحب خان صاحب تین جگہ نہیں ہے ایک ہی جگہ ہے نام تین ہے نسرت بھٹو کالونی تم ہمارے کو پاگل سمجھ رہا ہے ہم پاگل ماگل نہیں ہے نہیں پتھان تو ہے نا یہ پتھان تو ہے تو کیا ہوا پھر ہمارے کو عقل نہیں ہے کیا تم بول رہے ہو صحیح بول رہے ہو خان صاحب وہ جو نسرت تھی نا وہ بھٹو تھی اس کے نام پہ کالونی ہیں وہ ایک ہی کالونی ہے تو دیکھو یار میں تم ہمارے کو جا رہے ہیں نسرت عورتیں بھٹو مردیں کالونی تمہارا گھر ہے اب ذات سے کیا لینا دیلا عورت مرد کا تو تین جگہ تو ہوں گیا نا یار تین بڑا ہم نے تمہارے کو بتایا دو ہزار نسرت تین ہزار بھٹو پندرہ کس کو بلوالیا تم نے مجھے کیا پتا کہ یہ پتھان ہے مجھے کیا پتا کہ یہ پتھان ہے جتنا تیز عورت لگ رہا ہے نا یہ ابھی دس ہزار روپیہ تم کو جو ہے ہمارے کوئی ڈوانس میں جمع کرانا پڑے گا وہ کس بات کے یہ اتنا خوبصورت یہ کون ہے پھر یہ بس لاؤ یہ میرا بیغہ میں ابھی ہم چپ ہو جاؤ ابھی ہمارا آگے بات شروع ہے یہ تمہارا بیگہ میں ہاں مان دیا ہم نے تمہارا بیگہ میں ابھی ہم گاڑی چلائے گا ہاں شیشے میں ہم نے پیچھے دیکھا ہاں گاڑی آگے ٹک گیا یہ دیس ہزار روپیہ ٹکنے کا لے گا اب تو تو پیچھے شیشے میں دیکھے گا ہی کیوں یہ ہندہ ہے یہ سائر کے شیشے میں میں نظر آتا ہے یا تمہیں کام کرو ہاں جا سہزار روپیہ ختم کرو ہاں صحیح ہے ہاں ہم نہیں لے گئے ایک روپیہ بیگم نے ہا لے کر آنے پردے والا بیگم لو بھائی جو پردہ ہوئے گا تو نہ ہم دیکھے گا تو نہ ہمارا گاڑی ٹکے گا کہیں بھی نہیں ٹکے گا اب یہ کون سا رائی ڈر رہی ہے بھائی کسی اور کو کھر کا ہے موبائل کا ہے نکالو یار دوسرے کو لو یہ تو اتنا دیکھو تین جگہ جا رہا ہے تم ادھر کا بھی کرائے ہے تم وہی بیس ویلر چلاو دس ویلر یار دیکھو یار تم ابھی غلط بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہا ہے ابھی میں کسی کو بلائے گا تو کسی کے سامنے تم خود بات کر لو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ تم تین جگہ جا رہا ہے نسرت موٹو کالونی تین جگہ بات کر رہا ہے اب ایک ہے خدا قسم یہ علاقہ میرا بند ہو گیا ہے ایک جگہ ہے ابھی زیانہ زور سے بولے گا نا تم نے جانا ہے نہیں جانا جانا تو اے ہاں لیکن تین جگہ کا کراہ لگے گا دفع ہو جاتا تو اے بات سنو ہاں تم نے آدھا گھنٹہ میرا برباد کیا ہاں یا تو دو ہزار رپیا دو ایسے نہیں جانے دیں گا میرے پاس ایک نوٹ دوں پر تینوں جگہ چلو ہمارے پاس ہم چھوڑے گا ایک نوٹ دوں یہ والا نوٹ دوں تمیزی نہیں کرو یہ بیگم دروی رکھ کر جاؤ ہو 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 ہلے در سے پتہ نہیں زیادہ پھر زفاؤ نہیں 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 میلا بھائی ہم نہیں چھوڑے گا ہو ہو گیا خان کو یہاں زیرا خانہ کیا دو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں خان جو ہوتے پتھان جو ہوتے ہیں وہ عزت دار ہوتے ایسے نہیں کرتا ہے جیسے آپ کر رہے ہو یہ کونسا طریقہ ہے شرمی کر رہا ہے ہمارے ساتھ جب نسرت بوٹو کالونی تین جگہ بنتا ہے یہ بیمانی کر رہا ہے گھنٹا ہمارا برباد کیا یہ پتھان نہیں ہے پتھان کا ڈر سے پتھان بنایا ہے چلو ہزار سے ہزار روپے دے ہو نہیں ہے چلو ہزار سے ہزار روپے دے ہو نہیں ہے ہم بدعا کرے گا اللہ کرے گا اس سے بڑا بوتنی ملے گا تم کو ایسے بدعا کرے گا بدعا کیوں دے رہے ہیں پتھان ہو خوش رہے ہو خوش رہے کا بات نہیں ہے تم ہمارا ڈیاری خراب کیا بھوٹنی کے چلو تین جگہ جا رہا ہے نسرت بھوٹو کالونی اب ایک جگہ ہے ابھی آتھ اٹھایا نا تیرے دماغ میں کیوں نہیں گستی وہ ایک جگہ ہے میرا خرکہ بچ ہے ایک جگہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں چلو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے یہ بند کر دو تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم نہیں چلا ہاتھ نہیں لگا رہا ہاتھ نہیں لگا کون لگا رہے تمہیں جاؤ بھوٹا نہیں